جی سٹوڈن اسلام علیکم ہوپس ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں میں لائب آ چکا ہوں تو کانڈلی آپ مجھے جوائن کر لیں تاکہ ہم لوگ پر اپنا آج کا لیکچر شروع کر سکیں جی سٹوڈن پر اپنے کر سکیں جی سٹوڈنے کر سکیں جی سٹوڈنے کروں جی thank you for joining ڈ22 lessons have joined ۔ رچ ۔ jun ۔ جی جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں ہمیں شروع کرتا ہوں بھاکی جن لوگوں نے ویکنڈ پہ ایکسرسائز جو ہے وہ پوری کیا ہے ان لوگوں کو دیفنیٹلی جو ہے وہ کریڈٹ ملے گا اور آبیسلی انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ سیکھا بھی ہوگا اس کام سے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ فرسٹ فیز ہوتا انشاءاللہ بھی آگے ہم سے چلیں گے تو اسی گروپ میں انشاءاللہ اگر چیزیں بھی پوست کروں گا میں اور ایڈ ایند اب او دی دے انشاءاللہ آپ اس کابل ہوں گے کہ آپ اپنا ایک میٹا انیلیسز جو ہے وہ پبلش کر سکیں گے انشاءاللہ iedereen 30 سٹوڈنٹ نے جوائن کر لیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری کوئی بتائے گا مجھے جی تینکیو دانیل تینکیو آمنا یہ 35 سٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا ہمیں یہ اوپر دے ہو لے لو پکڑ لو ہاں پہ جی تینکیو جی 36 سٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا ہمیں جی 36 سٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا ہمیں ٹھٹی اے سٹوڈنٹس نے جوئن کر لیا ہمیں چلے ہم اب شروع کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ فینش کیا تھا جو ہم نارا تو ہم لوگ لاسٹ پورشن آف پار انٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے سٹیڈالی پرپریشن کا لاسٹ پارٹ تھا جو کہ تھا فیلنگ کا اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تو اگر ہم فلیش بیک میں جائیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے تو پار انٹرز کا انٹرڈکشن تھا کہ پار انٹرز ہوتے کی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ پار انٹرز میں ہم کون کون سے فارمولیشن انگریڈینٹس جو ہیں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ فارمولیشن انگریڈینٹس کے کیا کیا رول ہیں ہمارے پاس بابا کو پڑھانے دو بیٹا جا ادھو جا کے کھیلو تو وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایریا جو پرڈکشن فسیلیٹی تھی ہماری ہم نے وہ ڈسکس کی کہ پرڈکشن فسیلیٹی جو ہوتی ہے پار انٹرل کی وہ کیسی ہوتی ہے اس کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پھر ہم نے کلاسفیکیشن اکارڈنگ ٹو ڈی ائر کالٹی ہم لوگوں نے دیکھا اس میں ہم نے یورپین کلاسفیکیشن دیکھی اس میں ی ہے اس پی کلاسفیکیشن دیکھی اس میں ہم نے انہیں ہیں ملٹیپل کال video ملٹیپل لوگوں نے خیس کی پھر ملٹیپل کلاسفیکیشن اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا بھی کھونکس کروینٹ شرب خد نہ کروا ہوتا ہاں اور کس کلاس میں ہوتا ہے اور کس کلاس میں ہوتا پھر ہم لوگ پرپریشن آفالینڈل کے اندر آگئے وغاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا دیکھا کہ ہاو تو پریپیر آور قر؊دل اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے پرپریشن سے پہلے جو ہمارے آوٹر ہمارے جو پیکچنگ مٹیکل ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پرپیر کرتے ہیں فر فائنل فیلنگ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں کچھ پروٹوکلز پڑھا ہے سی آئی پی ایس آئی پی ہم نے پروٹوکلز پڑھے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے جو ایریا جب مینٹین کرتے ہیں تو وہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے پھر میڈیا فیل سٹیڈیز ڈسکس کی تو اب یہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ پارٹ ہے جب سارے ٹیسٹنگ گئر آپ پرفارم کر چکے ہوتے ہیں پھر آپ فیلنگ کرتے ہیں تو فیلنگ ہم لوگوں نے شروع کی تھی فیلنگ کے اندر ہم لوگوں نے جو ہمارا پہلا لیکچر تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ فیلنگ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے کیا کیا میٹھرز یوز کرتے ہیں پھر ہمارا جو ڈیوائسیز ہیں جو فیلنگ میں یوز ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اگر کوئی ویسکس لیکوڈ ہے تو وہ کیسے فیل ہوتا ہے اور اگر جو ہے پھر فائنل فیلٹر جو ہم لوگ پلیس کرتے ہیں مکسنگ سے پہلے وہ کتنے مایکرون کا ہوتا ہے وہاں مایکرون کا ہوتا ہے وہ جو ہم لوگوں نے دکھا lângے دکھاٹھا تو یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا next جو ہے اسے کے اندر اب لیکوڈ کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم نے عام کومل لیکوڈھ ہم نے فیل کرنا ہے تو اس کے وہ ہم کیسے فیل کریں گے اس کے تین میٹھر ہمارے پاس ہمارے پاس پہلا میٹھر جو ہے وہ کہلاتا ہے وائلومیٹر teehem دوسرا مہتیں informações کیلاتا ہے ٹائم & پریشمة ڈوز pollen اور 3 mental ڈیلی تیسرا مہتڈ جو ہے وہ کیلاتا ہے نیٹک ویٹ کاتا ہے تو یہ تین مہتڈ جو دو میں پھر اس پر رسائے ریپیٹ کرتا ہوں first one is ڈی وائلومیٹرے تھلنیؑ second one is siè time pressure ڈوز flowing Simone is the indeed ہ styling scheduled walk ویڈیو ایک جہاں تک Photoshop اللومیٹرқ فیلنگ نہیں باتا ہے تو اس میں آپ اپور اگر مکسے کا دی whispering آپ فیلنگ کرتے ہو ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو دی وولیم آپ فیلنگ کرتے ہو اور وہ وولیم بیسز پہ کوئی بھی کوئی پلنجر سسٹم ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ وولیم بیسٹ کلکولیشن کے بعد مشین فیل کر سکتی ہے یہ میتھڈ ہے جو میتھڈ نمبر ٹو ہے ٹائم اور پریشر فیلنگ اس کے اندر جو بھی فیلنگ ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گی نمبر آف ٹائم کے اوپر ایک خاص پریشر کے اوپر اگر آپ پانچ سیکنڈ کے لیے فیلنگ کر رہے ہو تو ایک خاص وولیم فیل ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ پریشر ڈبل کر دیتے ہو اور اسی پانچ سیکنڈ کی تک فیلنگ کر دی ہو تو وہ جو وولیم جو پہلے فیل ہوا تھا وہ اس سے ڈبل فیل ہوگا اس لیے ٹائم ایک سیٹن پریشر کے اوپر کچھ ٹائم آپ دیتے ہو اس میں سے کچھ وولیم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اگر یہ پروسس سسٹم اب یوز کریں گے تو وہ ٹائم پریشر ڈوزنگ کہلائے گا جس تھرڈ کیٹیکر یہ وہ نیٹ ویٹ فیلنگ ہے اس میں آپ اکارڈنگ ٹو دی ویٹ آپ فیلنگ کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں وولیم بیس فیلنگ نہیں ہوتی ویٹ بیس فیلنگ ہوتی ہے کہ ون ایمل آف دی لیکوڈ ایکوال ٹو فر اگزامپل پوائنٹ ایٹ میلی گرامز یا پوائنٹ ایٹ گرامز یوں میں سے تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس ویٹ بیسز پہ آپ جو ہے وہ فیلنگ کرتے ہو کہ اگر آپ نے ٹین ایمل فیل کرنا ہے تو آپ اس کا ویٹ کلوڈ کرو گے کہ اصل میں ٹین ایمل کتنے ویٹ کا ہوتا تو پھر وہ اس حساب شاہب اس کو فیل کرو گے عام طور پہ لیکوڈ کے فیلنگ کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے وہ سٹیننے سٹیل سرنجز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور یہ سٹیننے سٹیل سرنجز جو ہیں یہ جہاں پہ آپ نے پہلے دیکھا اپنی مشین کے اندر جو آپ کی انڈسٹری کی لاب کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ چار عدد آپ کو سرنجز ملی تھی فیلنگ سرنجز ملی تھی تو وہاں پہ بقاعدہ پوری پلنجر بیس سسٹم سرنجز لگی ہوتی ہے ان کی جگہ پہ تو وہ یوز ہوتا سرنجز کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہائے سپیڈ فیلنگ کرنے کے لیے ہمیں ایکوریسی چاہیے فیلنگ ریٹ اور ایکوریسی اور پرسیجن ریکوائر ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے بکہ ہم نے انڈسٹری میں ہائے سپیڈ فیلنگ کرنی ہوتی ہے تو پرسیجن اور ایکوریسی بہت ضروری ہے ملٹیپل فیلنگ یونٹس آفن آر جوائن ٹوگیتر ویڈ این الیکٹرونکلی کارڈنیٹڈ مشین تو ملٹیپل فیلنگ یونٹس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سرنجز ہوں گی یا ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ ایمپیولز فیل ہوں گے یہ ہم پہلے پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو مشینز ہوتی ہیں فیلنگ کی انکم کہتے ہیں کہ ہیڈز کتنے ہیں مشین کے اندر ہیڈ کا مطلب ہے ون ہیڈ مینز ون ایمپیول فیلنگ ایٹا ٹائم فور ہیڈ مینز فور ایمپیول فیل ایٹا ٹائم ایٹ ہیڈز ہے سکسٹین ہیڈز ہے تھریٹی ٹو ہیڈز ہے اس طریقے سے تھریٹی ٹو ہیڈز کا مطلب ہے کہ تھریٹی ٹو ایمپیول جو ہیں وہ ایک وقت میں فیل ہوں گے تو اس لی کیونکہ ہمیں بہت ہائی سپیڈ فیلنگ ریکوائر ہوتی ہے تو ہمیں پھر نمبر آف ہیڈز جو ہیں وہ زیادہ ریکوائر ہوتی ہیں اور یہ تمام ہیڈز جو ہیں یہ الیکٹرونکلی کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پروڈک سینسٹیوٹی ٹو میٹل پرسٹالسس فیلنگ اس یوزد اب یہاں پہ ایک چیز اور بڑی ایمپورٹٹ آگی اگر آپ کا پروڈکٹ جو ہے فر ایمپل آئیرن ہے آئیرن پولی مالٹوز انجیکشن ہے ٹھیک ہے تو اگر آئیرن آپ یوز کر رہے ہیں تو آئیرن جو ہے وہ ریاکٹیو ہے وردی میٹل تو اس کیس میں آپ فیلنگ کیسے کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کی فیلنگ ہوگی وہ فیلنگ جو ہے وہ آپ کی پرسٹالسس فیلنگ کہلائے گی پرسٹالسس فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ ربر پائپ لے لیتے ہیں اور ربر پائپ کو کسی میکنم سے بعد بار دباتے ہیں اور چھوڑتے ہیں پھر دباتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں یہ بیسیکلی پرسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے باڈی کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایک عدد یمیسے فرائی ویل گراری ٹائپ چیز جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ادھر پائپ لگا ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ جو ہے اس کی گھومتے گھومتے وہ آگے پائپ کے ساتھ پائپ کو دباتی ہے اور پھر جب گھومتی پر نگل جاتی ہے دوسری سائیڈ نہیں ہوتی اس گھومتے 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 گھومتا گھومتے 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 جو دبانے والا پارٹ ہے وہ ان کانٹیکٹ آتا ہے اور وہ جب ایمپیول آگے چلے جاتے ہیں اور دوسرے ایمپیول آنے سے پہلے جو درمیان کا لیگ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ والی سائٹ جو نہیں ٹکراتی وہ آگے آ جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ کارڈینیٹر مومنٹ ہوتی ہے اور اس میں سیلیکان ربر ٹیوبز جو ہیں وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور پروڈکٹ جو ہے وہ سیلیکان ربر ٹیوبز کے ساتھ ہی ان کانٹیکٹ آتا ہے رادہ دن کمیگ ان کانٹیکٹ ویز میٹل کیونکہ یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میٹل جو ہے وہ پروڈکٹ کی سینسٹیویٹی کو کامپرومائز کرتا ہے ہم کامپرومائز اس کیس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ہاں کچھ فیلنگ کے اندر ہی آسکتی ہے تو اس کو پھر ہمیں مانیٹر کرنا پڑتا ہے جو ابھی ہمیں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ٹائم پریشر فیلنگ مشین آگے آگئی ہے کہ پاپولر فور فیلنگ سیلائل فیلنگ پروڈکٹ ٹینک سینسر لگا ہوتا ہے اس پہ جو ٹائم پریشر فیلنگ مشین ہے اس میں پروڈکٹ ٹینک جو ہوتا ہے جہاں سے پروڈکٹ آپ کا نکلتا ہے وہاں پہ سینسر لگا ہوتا ہے وہ ایکوریٹلی پریشر کو میئر کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس پریشر کو پھر ٹرانسمنٹ کرتا ہے پی لسی کے طور پی لسی مشین کے اندر ایک LCD لگی ہوتی ہے مشین کے اوپر جو اس کے electronic system کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کو PLC کہتے ہیں تو وہ pressure جو tank کے اندر sensor لگا ہوتا وہ tank میں کتنا pressure ہے وہ PLC کو بتاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ flow rate کو اس طرح سے control کرتے ہو time کے لیے کہ یہ pressure اتنا ہے اگر ہم اتنے time کے لیے flow کو open کریں گے تو اتنے time تک پانچ سیکنڈ کے لیے flow open کریں گے تو اتنا عمل جو ایفل ہو جائے گا تو اس سے پھر آپ calculate کر لیتے ہیں اس process کا advantage یہ ہے کہ اس میں minimal part movement ہے کیونکہ یہاں پہ pressure جو ہے وہ tank کے اندر sensor لگا ہے pressure آپ وہاں پہ بڑھائیں گے کوئی آپ کو machine use نہیں کرنی pressure بڑھانے کے لیے یا آگے کوئی machine ایسی کو part movement کم سے کام ہے اس system کے اندر product جو ہے is delivered by pressure using nitrogen no pumping is required تو pumping جہاں پہ ہوگی وہاں پہ زیادہ part movement ہے یہاں پہ کیونکہ آپ pumping نہیں کر رہے یہاں پہ pressure بڑھا رہے ہیں by the use of nitrogen by increasing nitrogen pressure تو اس وجہ سے یہاں پہ pumping action نہیں ہے جہاں پہ pumping action نہیں ہوتا وہاں پہ پھر parts جو ہیں وہاں تا movement نہیں ہوتی اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ parts کی movement زیادہ ہوگی وہاں پہ particle اڑتے ہیں جو particle اڑتے ہیں تو پھر وہ particle آپ کے ampule کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ اس کی کیسٹریلیٹی کو کمپرومائز کر سکتے ہیں پروٹینز آر کوائٹ سینسٹیو تو شیئر فورس آہ کیونکہ جو پامپ ایکشن سے بہت شیئر فورس جنریٹ ہوتی ہے تو پروٹینیس سبسٹانسز جو ہیں ایسے پارینٹل جو پروٹینیس نیچر کے ہیں ان کو آپ پھر پامپ کے تھوڑھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو پھر اسی میتھڑڈ کے تھوڑھ بائی پریشت بائی یوزنگ پریش کے تھوڑھ یا فیل کرتے ہیں یو ایس پی ریکارمنٹ کہتی ہیں جی کین بے فیلڈ ویڈا سوفیشنڈ والیم ایکسیس آف ڈی لیوڈ والیم تو انشور ویڈرال آف ڈی لیوڈ والیم یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اصل میں ہم لوگوں نے کبھی انجیکشن کو نہ توڑا ہے نہ کبھی اس کو سینج پہ فیل کی ہے اس لیے ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن کبھی یہ کام خود کر کے دیکھئے گا ایمپیول کو توڑنے کے بعد سرنج کے ساتھ اس کو اگر آپ انجیک سرنج کے اندر سک کرنے کوشش کریں گے تو آخر میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے جو نہیں نکلتا تو یو ایس پی یہ کہتی ہے کہ جو بھی والیم آپ لے رہے ہیں فر اگزامپل آپ نے فائف ایمل لی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ جانے دیں ایک ایک ایمل تو نہیں کہوں گا ایک دو ڈروپ اگر اوپر بھی چلا جاتا ہے تو ایٹس فائن بکاوز ویڈرال میں آسانی ہوگی اگر آپ سارا ویڈرال کرتے ہیں فور وہ پانچ ایمل اور آپ کو دو دی پانچ ایمل چاہیے اور کچھ بیچ میں رہ جاتے تو وہ پانچ ایمل نہیں ہیں وہ پانچ ایمل سے کام ہے سو جتنا پیچھے رہ جاتا ہے عام طور پر ایک ڈروپ یا دو ڈروپ اتنا اگر آپ بڑھا دیتے ہو اپنا وہ آہ والیم کو تو ایٹس اوکے پھر یو ایس پی یو ایس پی بلکہ یہ کہتی ہے کہ سویشنلی ایکسس والیم آپ فیل کر رہے ہیں اس کے اندر کے وہ ایدلی ویڈراؤ ہو سکے تو یہ دس ووز آل آباوٹ دی لیکوڈ فیلیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے ہاو ٹو فیل سالیڈز ٹھیک ہے تو نیکس پورشن جو ہمارا ہے وہ سالیڈز کا انٹی با آٹیکس آر مور ڈیفیکلٹ آر ٹو سب ڈیوائیڈ ایون لی انٹو کنٹینرز سالیڈز میں عام طور پر انٹی با آٹیکس آتی ہیں اور یہ سالیڈز ریال مٹیئلز وہ ہوتے ہیں جو پاوڈر فور ری کانسٹیوشن ہوتے ہیں پاوڈر جو ہیں وہ وائلز کی اندر آتی ہیں اور ساتھ میں ایک وارٹر فور انجیکشن کا یا نارمل سالائن کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں مکس کرنا آپ نے یا پروپائلنگ لائیکول کا وٹسوائیور جو بھی وہیکل ہوگا عام طور پر یہ وارٹر فور کامیروں کو ایک ساتھ میں ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایمپیول کو expansion لینی ہوتی ہے ایمپیول کو break کرنا ہوتا ہے ایمپیول میں سا سارا ڈیپ ایسیج کو extract کرنا لائیکن مکتا ہے پھر ہوسے گھر کی دندر ہواوس کھ نے اپ لیمینیمکی کھ ہوتی ہے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے تیب آپ کو ربراپننگ ملتی ہے اس ربر کے اندر آپ نے سرگڈ کوätzen پینٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور سارے کا سارا water جو ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو shake کرنا ہوتا ہے اور shaking کا procedure اوپر لکھا ہوتا ہے کتنی دیر تک آپ نے shake کرنا ہے اس سے ضروری نہیں ہمیشہ suspension ہی بنے اس سے solution بھی بنتا ہے اگر آپ جب دونوں کو mix کرو کہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ suspension ہی بنے solution بھی بن سکتا ہے تو ان بوت cases properly آپ نے اس کو mix کرنا ہے جب mix ہو جائے پھر آپ نے سرنج کو جو آپ نے ابھی نکال لی تھی اس کو reinsert کرنا ہے اور pre-insert کرنے کے بعد آپ نے وہ سارا پروڈکٹ جو ہے اس کو سک کر لینا ہے اور اب you are ready for the injection in the patient تو اس case میں اب solids جو وائل کے ادھر آپ نے ڈالنے تھے اس کی ڈویئن بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ solid content 5 میلی گرام 10 میلی گرام 15 میلی گرام 20 میلی گرام ہوگا یا چلو 100 میلی گرام بھی ہے تو very difficult to dispense such a low quantity evenly through automated systems because number one rate of flow is slow and of irregular اب پانی تو نہیں ہے نا کہ جو ایک ریٹ پہ flow کرے گا یہ پاودر ہے ایک تو اس کا rate of flow slow ہوتا ہے دوسرا پاودر جو ہے وہ یقصہ نہیں flow کرتا irregular flow rate ہوتا اس کا difficult to introduce solid particles even with a larger diameter opening of the filter آپ fillers جس سے آپ نے fill کرنا ہے چاہے اس کا diameter filler کا زیادہ ہی کیوں نہ ہو even then it is very difficult to introduce particles evenly into the into the into the vial some solids are subdivided into container by individual weighing slow process اگر جہاں پہ آپ پس proper machines نہیں ہیں وہاں پہ آپ individual weigh کر کے آپ ایک ایک weigh کر رہے اور وہ بہت slow process ہے scoop is provided to aid quantity approximation اس کیس میں کیا کرتا ہے کہ آپ کو چھوٹا scoop دے دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے scoop کو اوپر تک fill کریں اوپر سے سیسے کریں اور ڈال دیں weigh کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے weigh کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی weigh تو ہم نے کیا ہے کچھ لوگ جو ہیں اس کو زیادہ زور سے دبا داتے ہیں کچھ نہیں دباتے تو اس میں تو بلک والیم اور ٹیپ والیم جو آپ نے پڑا بلک ڈینسی اور ٹیپ ڈینسی کا فرق آ جائے گا تو یہ بھی اگر یہ approximation نہیں ہے پرسیزن نہیں ہے اس کے اندر فور گرنویل سالیڈز میئرمنٹ اینڈ ڈیلیوری آف والیم آف گرنویل سالیڈز جو ہے وہ کلیبریٹیڈ ان ٹیمز آف ویٹ ڈیزائیڈ جو گرنویل سالیڈز ہیں گرینز ہم لوگ کیوں بناتے ہیں اس میں جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جی ایک تو والیم جو ہے وہ بڑا پروپر آپ سوری جو فلو ریٹ ہے بڑا پروپر ملتا گرنویل کا آپ کو نمبر ون نمبر ٹو جو ڈویین ہے آپ کی ایکٹیو انگریڈن کی وہ بھی بڑی پروپر ہوتی ہے تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں مکسنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اس کے اس میں ویٹ بیسیز پہ آپ فیلنگ کرتے ہو کہ جی اتنے ٹائم کے لیے اگر فیلر کا وال جو ہے اوپن کریں گے تو اتنے گرینیولز ویل موو انٹو دی وائل تو یہ وہی کام ہے جو والیم پریشر فیلنگ والا کام تھا نا کہ اتنے ٹائم کے لیے اوپن کریں گے تو یہ ہوگا تو یہاں پر بھی یہاں پر انفلنس آف گریوٹی کی بیسیز پہ آپ کہتے ہو کہ اگر ہم لوگ جو آگر ہے ہم نے پہلے پڑا تھا اگر ہم اس کو اتنے ٹائم کے لیے اوپن کرتے ہیں تو جو اتنا مٹریل جو ہے وہ اس کے اندر سے آپ کی وائل کے اندر موو کر جائے گا ٹھیک ہے جی سو دس و آل آل آؤ اوٹ آور ایو میسے سالٹس ٹھیک نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے آپ کا سیلنگ اب یہاں پہ فیلنگ ہماری ہو گئی اب لیکوڈ فیلنگ بھی ہوگی ہماری اب ہم لوگوں نے یہاں پہ سیلنگ کرنی ہے اپنے ایمپیول کی اب سیلنگ کے اندر ہمارے پاس آپ لوگوں کو میں نے میتھڈ بتایا بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو بتایا تھا دیا رہا ہے ٹو بیسکلی ٹو میتھڈز ٹو سیل این ایمپیول ایمپیول کی سیلنگ جو ہوتی ہے وہ اسی مشین پہ ہوتی ہے اور اسی میتھڈ پہ ہوتی ہے جس میں آپ فلیم کے ساتھ اس کا جو ٹاپ اینڈ ہوتا جو نیک ہوتی ہے اس کو آپ میلٹ کرتے ہیں ایمپیول گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ راؤنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میتھڈ جنرلی وہ ہی ہے لیکن اس کو دو طریقے سے ایکسپریس کی جاتا ہے ایک کہلاتا ہے ٹپ سیل اور دوسرا کہلاتا ہے پول سیل ٹھیک ہے جو ٹپ سیل ہے یہاں پہ آپ کا جو گلاس ہے اس کو آپ میلٹ کرتے ہو ٹھیک ہے ٹاپ کے اوپر جو آپ نے ایمپیول دیکھا ہوگا ایمپیول کی شیپ جو ہے میں نے آپ کو اکثر جو ہے وہ بتائی ہے برا کر کے کہ ایمپیول ٹاپ سے جو اس کی نیک ہوتی ہے وہ یوں کر کے ہوتا ہے یوں کر کے فنل کی طرح ہوتا ہے جب یہ آپ کو نیا ملتا ہے نیجے سے تو سیم جیسے آپ کا تکاتہ بیادی ہوتا ہے لیکن اوپر سے آپ کو تو چھوٹی چھے نیک ملتی ہے جو راؤنڈ ہوتی ہے اصل میں وہ اس سے ڈبل لیندھ ہوتی ہے اور وہ اوپر سے کنویکس ہوتا ہے جس لائک این یمی سے فنل تو اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور ہیٹ کر کے اس فنل کو بینڈ کر کے اوپر بیڈ بنا دیا جاتا ہے اتنا اس کو ملٹ کیا جاتا کہ گول بیڈ بن جاتا ہے ہائی ٹیمبریجر گیس جو ہے وہ اس کیس میں ریکوائر ہے نیک کو ایونلی ہیٹ کرنے کے لیے اس کو گول گھمائے جاتا ہے ایمپیول کو جب آپ اکسیسیو ہیٹ دیتے ہیں تو ایمپیول کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں اور بیڈ کے اندر ٹرائپ ہو جاتی ہیں اور ایک ببل بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو انکپلیٹ سیلنگ سیلنگ is called leaker اگر سیلنگ انکپلیٹ ہوگی تو وہ لیکر جو ہے اس کو کہلائے گی ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ٹپ سیل ہوتی ہے ٹپ سیل کے اندر ٹپ کے اوپر اچھا یہ وہ اس ایمپیول کے اندر عام طور پر جو نیک کا سائز ہوتا ہے وہ کمپیرٹیو چھوٹا ہوتا ہے بیفور سیلنگ بھی چھوٹا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ میتھوڈ اتنا کومنلی یوز نہیں ہوتا ٹپ سیل کا جس میں آپ ٹپ کو جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہو ٹپ جو ہے وہ ملٹ ہوتی ہے پھر نیچے بھی سہتا ہیٹ کرتے ہو تو گیسز نکلتی ہیں وہ گیسز جو ہے وہ جب ایکسپینڈ کرتی ہیں تو وہ ببل بن جاتا ہے یہ میتھوڈ جو ہے یہ اتنا کنوینیٹ بھی نہیں ہے اور یہ ڈیفکلٹ بھی ہے جو زیادہ کومنلی یوز میتھوڈ ہے جو کہ اہام لوگوں نے دیکھا بھی ہوا ہے وہ پول سیل میتھوڈ ہے پول سیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹپ پہ ہیٹ نہیں کرتے رادہ ٹپ سے نیچے جس پوائنٹ پہ فر اگزامپل اگر آپ کے پاس جب ایمپیول آیا تو اس کی نیک کا جو سائز تھا وہ یہ تھا سیلڈ سائز یہ تھا تو ایمپیول کی جو نیک ہوگی انسیلڈ وہ اس سے ڈبل ہوگی اور جس پوائنٹ پہ آپ چاہتے ہو کہ ایمپیول کی نیک سیل ہو اس پو جس پوائنٹ پہ آپ ہیٹ کرنا شروع کرتے ہو ٹھیک ہے عام طور پہ سینٹر میں ہوتا ہے یہ دونوں کے لیندھ کی تو اس پہ آپ اس کو ہیٹ کرتے ہو وہاں سے اور ایمپیول گول گول گھوم بھی رہا ہوتا ہے راؤنڈ گھوم بھی رہا ہوتا ہے اور اوپر ایک کلاؤ ہوتا ہے نیچے ایمپیول ہے ایمپیول گھوم رہا ہے اوپر کلاؤ یوں ہے اب یہاں پہ ہیٹ ہو رہا ہے جیسے ہی وہ سپیسیفیکلی ہیٹ ہوکے وہ ایریا ملٹ ہونا شروع ہوتا ہے یہ کلاؤ او اوپر نیک کو پکڑ لیتا ہے نیک سٹیٹک ہوگی ایمپیول گھوم رہا ہے نیچے اور ہیٹ کی وجہ سے یہاں پہ چوڑی پڑنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر اس کو پول آف کرتا ہے جب پول آف کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ایریا گولر سے سیل بن جاتی ہے اور ایک دھاگہ سا بھی نگل آتا ہے ملٹنگ کی وجہ سے تو پھر فردر اس کو ہیٹ کر کے وہ سیل گول ہو جاتی ہے اور وہ دھاگہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میتھ کو کہتے ہیں ہم لوگ پول سیل میتھڈ ٹ سیل میتھڈ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھے آپ کے سیلنگ پروسیجرز جس میں ہمارے پاس ٹپ سیل میتھڈ آئی ہیں اور ساتھ میں پول سیل میتھڈ جو ہیں یہ دو میتھڈ ہمارے پاس وہ آئے ٹھیک ہے جی بس یہاں تک آج ہم کرتے ہیں اس کو اور باقی ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے اپنے نیکس لیکشن میں کریں گے کوئی کوئی کوسٹن آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے جہاں تک آپ کے پریکٹیکل کی بات ہے ہے آپ کو ابھی تک میں نے فور پریکٹیکل زی استرےیک کے مطفیل خی중اتے ہیں وہ وہاں غvابشون اگر آپ کو اس میں سے کوز کو چھتایا ہے تو آپ میرے ساتھ اس پر se για سقاحش جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ہے آہ۔ آہ ہالاںام ٹا١ تھے جو پریکٹیکل میں نے آپ لوگوں کو آہ بتایا تھا آہ وہ ہمارے پاس آہ پاپریشن آف ٹرانس ڈرمر وج official BEC آہ میرا دھول کریں ، ہاں پرپریشن آف اینٹی بارٹک پیچ تھا جو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور ٹوٹل نمبر آف پریکٹیکلز جو ہیں ہوپس ہو آپ کے 11 کے قریب ہو چکے ہوں گے نیکس جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے پرپریشن آف سیانو کبالامین انجیکشن اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو کیسے بناتے ہیں اور کیا اس کو ہم لوگ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کو لکھ سکیں تاکہ میں ذرا اس کو اوپن کر لوں تب تک کوئی کوسٹن بغیرہ ہے تو آپ لوگ وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں جی آ گیا جی اچھا جی پرپریشن آف سیانو کبالامین انجیکشن سیانو کبالامین جو ہے یہ اگین ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو نیوروجیکل پینز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ انجیکشن دیا جاتا ہے اور یہ نرو کو سٹرانگ کرتا ہے ٹھیک ہے سیانو کبالامین کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں لیکن انجیکشن بھی بہت جن کو نیوروجیکل پینز ہوتی ہیں جن کو بیک میں پین ہوتی ہے شیاتکا کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور نرو پین ہے اس کو اس پیشن کو یہ دیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ بیکر لے لیں گے سٹیرٹ لے لیں گے وینگ بیلنس لے لیں گے اچھا اب اصل میں ہے تو یہ انجیکشن اور یہ سارا کچھ ہمیں کرنا چیز سٹریائل انوارمنٹ میں تو کیونکہ ہمارے پاس سٹریائل انوارمنٹ جو ہے وہ تو ہم لوگ پریپیئر نہیں کر سکتے اس لیے جب کبھی آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو جو لیمنر فلو ہوتا ہے ہمارے پاس مائکرو کے لیب میں اس کے اندر ہم لوگ ایریا مینٹین کر کے اس کے اندر ہم لوگ سارا یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو سیانو کبالامین جو ہے ہنڈرڈ ایمل ہم لوگوں نے پروڈیوز مندے خیال کو زوج کرنی ہے سیانو کبالامین جو ہے وہ� purse 12 گراموں لے کہ امساد منسوڈیوم کلورائید لیں گے ، ساق میں سوڈیوم ڈائیOODوں بایٹ ویچ قیروں فوس فیڈ بفر ہے یہ ہم لیں گے پوائیںل الکول ہم لوگ لیں گے پوائیںل آلکول جو ہے ہم لوگ زوج کریں گے اور وارفو انجیکشن جو ہے وہ packing کرے گا ہنڈرڈ ایمل تک تو یہ چیزیں ہم لوگ Burk اپنے اپریٹرز کو اچھی تک سے واش کریں گے ڈرائر کریں گے اور بیکر کے اندر ہم لوگ ڈبلی ایف آئی لیں گے سمال کونٹریٹیز کے اندر اور اس کو ڈیزولو کریں گے ڈیزولو کریں گے ڈیزولو کریں گے اور یہ آپ کا سلوشن نمبر ون بن جائے گا سلوشن نمبر ٹو میں آپ ریمیننگ جو پورشن ہوگا اپنے اپنے سالڈڈز جو ہیں ان کو آپ ڈیزولو کریں گے جس میں سیانو کو بالامین ہے اور سوڈیم کلورائیڈ ہے سوڈیم ڈیروجین فوسفیڈ ہے ان کو آپ اس میں سولیبل کریں گے جب یہ سولیبل ہو جائے گا سلوشن ون کو سلوشن ٹو کو آپ دونوں کو میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد آپ اس میکسر کو پھر آپ میں پاس ہم ایم پیول تو فیلنگ نہیں کر سکتے لیکن آپ جس بھی کنٹینر میں ڈالیں گے اس کنٹینر کو پھر آپ فائنلی سٹیرائل کریں گے اور جس کو ہم ترمینل سلیزیشن کہتے ہیں اور ہمارا انجیکشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو دس واس دی پریکٹیکل جو کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا اور یہ آپ لوگوں نے اس کو رائٹ اپ کر لینا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا پھر ٹویلتھ پریکٹیکل جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دو تھی تین پریکٹیکل اور ہوں گے تو فیفٹین کی آپ کی انشاءاللہ کاپی پوری ہو جائے گی باقی انشاءاللہ جب ہم لوگ ملاقات کریں گے دوبارہ کلاس میں تو تب میں کوشش کر کے بدن ٹو اور ٹری ڈیز ڈیلی بیسیز پر دو دو پریکٹیکل کروا کر یہ کپلیڈ کروا دیں ٹھیک ہے جی کوئی کوئیسٹن ہو تو گروپ میں آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور اگین جن لوگوں نے دوسرا گروپ کا پارٹ بنے جنہوں نے سسٹیمیٹک ریو اور میٹا نیلیسس سیکھنے کے لئے کچھ اسٹریکشنز کی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ہوپسو ان کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ بھی آئی ہوں گے اور انشاءاللہ نیئر فیوچر کے اندر ہم لوگ اس کے اوپر اور کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو میں اور بھی چیزیں کچھ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے ساتھ لیکچر میں انشاءاللہ ملکات ہوگی اور تب تک کے لئے اللہ حافظ کوئی پسچن ہو تو آپ لوگ میرے سے وٹس ایپ کے اوپر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اس لیکچر کو اسامہ اپلوڈ کر دیجئے گا اور ڈیٹ کے ساتھ لیکچر نمبر کے ساتھ بھی بھیجا کریں ٹوئنٹی ایپریل ہے لیکچر نمبر بھی ڈال دیا کریں اس میں لیکن ڈیٹ کے ساتھ بھیجیں گے تو مجھے یاد بھی رہے گا اپلوڈ کرنا کے نہیں کیا تو ڈیٹ کے ساتھ مجھے آپ یہ بھیج دیجئے گا ویڈیو کو وٹس ایپ گروپ میں لگا دیجئے گا اور جو لوگ ویڈیو کنورٹ کرتے ہیں وٹس ایپ پہ وہ اس کا ریکارڈ ضرور رکھیں اپنے پاس بیک اپ ضرور رکھیں یا جو سی آر جی آرز ہیں کائنڈلی جسنے بھی لیکچر ابھی تک ہوئے ہیں یوٹیو پہ تو یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا جو ہنڈرن ایم بی کا ورژن ہے جو ہمارے وٹس ایپ کی اوپر ہے اس کا بیک اپ بنا کر رکھیں ٹھیک ہے لیکچر ون سے لے کے ابھی تک کا یہ بیک اپ کے پاس ہونا چاہیے یہ میں آپ سے باہر میں لے لوں گا جب ہم آئیں گے تو میں آپ سے فلٹ کر لوں گا ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ انشاءاللہ کال آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ